میں لگ رہا تھا کہ پورے اتر پردیش کو ایک نفرت میں جگہ دیا ہے اب اس نفرت سے پرنکہ گانڈی کیسے باہر لائیں گی جو صاحب جو تھے فٹی بنیاں تھی ان کی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے پابلک جو ہے ڈیفینڈ کرنے لگ جاتی ہے ناکامیابیوں کو یوگی کی اور موڈی کی سی ایم کے کانگریسی، اولڈ لیڈرز یہ مطلب یوپی میں جاؤ گئے تو توبہ توبہ کر کے بھاگیا ہو گئے آپ کسی نیتہ سے ملو گی نہیں کا باقی میں یوپی میں دو ہزار بائیس میں بی جو پی چھنات ضرور جیتے لے گی اور یوپی اور بدحال ہو نہیں وہ ہو جائے گی دوستہ رمشکار میں انوشکوان شروع ایک وار پھر آپ کے بیچ میں بھائی اب تو بات ہوگی موڈی جی کے بارے میں موڈی جی آج رونا روڑے تھے بسٹا پروجیکٹ کو لے کر کے ان کا کہنا تھا کہ بھائی بسٹا پروجیکٹ کے بارے میں کافی ساری برہامک جانتا رہی ہیں میں موڈی جی کو سپورٹ کروں برہامک جانتا رہی ہیں باقی فیالہ ہی آ رہی ہیں برہامک جانتا رہی ہیں کو فیالانے کا آپ خود ہی اس پیس دے رہے ہیں اس کو خود ہی بسٹا پروجیکٹ کو خود ہی آپ جو ہے بدنام کر رہے ہیں اپنی طریقے سے آپ نے آج صفائی دی آپ کا ایک ویڈیو بھی آیا جس میں آپ نے کہا کہ جو لوگ تھے بات کر رہے تھے بسٹا پروجیکٹ کے بارے میں اور اس کے بارے میں اس کے بارے میں پتہ نہیں کس کس کے بارے میں تو وہاں سین آبی وہاں رہے گی سب ایک جگہ لے آئیں گے وہاں واقعی موڈی جی بلکل صحیح بات ہے یہ بسٹا پروجیکٹ جو تھا منہو سنگی کی کانگریز کے لوگوں کی تھی اب جو کانگریز کر رہی تھی وہ آپ کو کرنا پڑ رہا ہے جو کانگریز کر رہی تھی تو پھر آپ نے اپنا کیا لے کے آئے کانگریز کے ہی نیتیوں کی بات کرتے ہو اور اس کے بعد کانگریز کے جوال دال نہرو کی برائی کرتے ہو ارے یار موڈی آپ جیسا دوگلا ارے آپ دوگلے تھوڑی ہیں مطلب دوگلا بیعبھار یعنی بی ای پی آیا کانگریز ہے بات تو ایک ہی ہے اب جہاں آپ ایک طرف کہتے ہو کہ نہرو جی نے بگاڑ دیا یہ کر دیا وہ پڑ دیا دوسری طرف آپ منہو سنگ جی کا بسٹا پروجیکٹ پاس کیا ہوا اس کو آپ بناتے ہو اس پہ آپ صفائی دینے لگتے ہو جبکہ بپکش کی یہ جو ہے دلیل ہے کہ صاحب بسٹا کی جرود کیا ہے جب اتنی ساری ایکونومی بیکار ہوگی فورٹ انڈیا وار چلا گیا جی ایم موٹرس وار چلے گئی ایکونومی کا جو ہے بازہ بزرہ ہے اور پردان منطری موڈی جی کا بازہ جو ہے کیبل میڈیا میں بزرہ ہے باقی کہیں نہیں بزرہ ہاں یو پی میں بزرہ ہے یوگی کا باقی میں یو پی میں دو ہزار بائیس میں بی جے پی چوناب جرور جیتے لے گی اور یو پی اور بدحال ہونی وہ ہو جائے گی یہ میرا آنکلن ہے اور یہ آنکلن ہنڈر ون پرسنٹ صحیح نکلے گا کانگریس سپا جو ہیں کرتی رہے کیونکہ سماجوادی پارٹی وہ کی ہوگی بہو جن سماجوادی پارٹی وہ چابی ہوگی چوناب کی جس کی بجا سے پردان منطری موڈی کی بھارتی انتہ پارٹی اور یوگی کی بھارتی انتہ پارٹی اتر پردیش میں کلین بکٹری حاصل کرے گی اب یہ آپ مجھ سے مطموش ہیے گا ایسے کونسی بجا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی جیتیں گے ہاں جیتیں گے یہ میں آنکلن آپ کو بہت کلیر بتا رہا ہوں یو پی میں گھوما ہوں گیا ہوں جانا ہوں سمجھا ہوں کیمرے کے سامنے لوگوں کو پیسے دے کے بلوائے جا سکتا ہے کسی بھی چیز کو لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو وہاں اگر پرینکہ گاندھی نے سمارٹ موگ کیا تو کانگریز بہت بھینکر واپسی کر سکتے لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ شاید پریشاند کی صور وہاں تک پہنچ پائیں گے کیونکہ جو کانگریز کی تیاری ہے اتر پردیش میں وہ ستہ ہی لگ رہی ہے وہ پوری طرح کمپلیٹ یا ایکٹیو ہے ایسان ہی لگ رہی ہے یو پی میں کانگریز جو ہے نرسنگ عراب عراب کے جوانے کے کانگریزی فالانے پردھان منطری کے کانگریزی فالانے نیتا کے کانگریزی فالانے سی ایم کے کانگریزی اول ڈیڈرز یہ مطلب یو پی میں جاؤ گے تو نا توبہ توبہ کر کے بھاگیا ہوگی آپ کسی نیتا سے ملو گی نہیں تو پرینکہ کاندھی کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی ہاں میں بات کر رہا تھا پردھان منطری موڈی کی تو موڈی صاحب جو ہیں وہ جو ہیں بستہ کے بارے میں بولنے لگے پھر بدنامی ان کی ٹوٹر نے کھچنی چالو کر دی اس کے بعد سونسود کا ماملہ آ گیا سونسود پر جو تھا انکم ٹیکس کی ریٹ ڈال دے گئی آج اور سوشل میڈیا پر موڈی جی کے خلاف ہنگامہ ہو گیا سونسود کو لے کر کے جو سرکار کے خلاف کام کرتا ہے سرکار اس کو نمٹا دیتی جیسے کہ میرا ایکسینٹ ہوا تھا خیر میں آروپ نہیں لگا رہا لیکن میرے پاس ایسی تصویریں ہیں جو آپ کو بتا سکتی ہیں کہ میرا ایکسینٹ جانبوجھ کے میاں بھائی ایک مومڈان بھائی کے ٹرک سے کرایا گیا مانڈے میں قسم نہیں چھوڑی تھی بس بچ گئے تصویر ڈالنا ہوں آج ابھی تک نہیں ڈالی تھی لیکن آج ڈالنا ہوں گا تصویر کیونکہ میں ایکسینٹ کی بات ڈس آرینٹیٹڈ ہو گیا تھا ابھی بھی ہوں شوق سے نکلا نہیں ہوں تو کی میری بائیف کے دونوں ہاتھ دونوں پیر اور وہ اتنی بری طرح ایکچر ہے میرا جیوہ کے ساتھ کی اس کے بعد پتانے میں کس بے شرمی کے ساتھ یہ بیڈی بنانے پیٹھ جاتا اب جروری بھی ہے خبریں تو جروری ہوتی ہیں تو خبریں جروری ہوتی ہیں تو سونسود پر تو ریٹ پڑ گئی اور موڈی جی جو ہیں کہانی کریں بسٹا پروجیکٹ کی جو کانگریس کا تھا اس کی بات کر رہے ہیں اور اتر پردیش میں جو ہے ان لوگوں نے اپنے تانے وانے اتنی اچھی طرح سے ملنی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں نا یہ بہت بڑا کھیلا کریں گے اکھلیش یادب اور مسلمانوں کی بجا سے اتنے لوگ چڑے چڑے ہوئے ہیں اکھلیش یادب نے اور بھونی تیار کر کے دیئے اور بھونی کانگریس چاہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے لیکن کانگریس کو دیکھنا ہوگا پرینکہ گاندھی کو دیکھنا ہوگا کیسے فائدہ اٹھائیں گے یہ بات یقین مانکے آپ چل لیجئے کہ جس طرح سے یہ پرچار کیا جا رہا ہے کہ اکھلیش یادب تک کر دیں گے تک کر اکھلیش یادب نہیں پرینکہ گاندھی اگر سمارٹ موک کر گئی تو شاید کانگریس بھاری پڑ جا شاید اگر ان کی نیتی نیت دھارت اور ٹکٹ بڑھوارا صحیح ہوا تو otherwise بی جی پی جندہ باد کیونکہ جو پبلک ہے نا وہ اتنی اکھلیش یادب کے شاشنکال سے پریشان تھی کہ یادب اور مومدنس کا تشتری کرن کیا گیا تو پبلک جو ہے ڈیفینڈ کرنے لگ جاتی ہے نا کامیابیوں کو یوگی کی اور موڈی کی یہ چیز تھوڑی آپ کو بری لگ رہی ہوگی اٹپٹی لگ رہی ہوگی لیکن یہ جمینی سچا ہی ہے بڑے بڑے پریشاند کی شور بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہوں گے کانگریس میں بیٹھ کر کے کہ نہیں ہم چناب جیتا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اخلیش یادب کی چھوڑی ہوئی ہے چاہو تو اجماع کے دیکھ لو اپنے کا برین چلتا ہے پولٹیکل لی اب تیسری بات پہ آتے ہیں کہ مہنگائی کا اثر کیوں نہیں ہے مہنگائی کا اثر نہیں ہے پبلک خود بولتی ہے ارے ہم تو اتنے پیسے دے دیں گے تو مجھے لگتا ہے کانگریس نے اتنے ساری چیزیں کی سب کچھ کیا وہ سب بکار تھا بھئے گاؤں سے گزر رہا تھا وہاں بات چلنے لگی روزگار کی بات کنے لگی اتر پردیش کا وہ گاؤں جو صاحب جو تھے فٹی بنی آن تھی ان کی تخت پر بیٹھے ہوئے تھے پیڑ کے نیچے تو ایسی میں نے گئے روزگار بی روزگارے کی بات میں نے بیسے چھیڑ دی تو بولتے ہیں ارے سرکار ایک سو پیسس کروڑ لوگوں کو روزگار دے گی کیا میں نے یہ سوال آپ نے ستر سال پہلے کیوں نہیں کیا تھا ارے سب کی بات اور تھی بات آپ کی کر رہے ہیں سرکار تھوڑی دے گی سرکار سب کچھ تھوڑی کرے گی تو ایک ایسا پرسیپشن تیار کر دیا گیا ہے اتر پردیش میں ہندی باشی چھتروں میں اور مودی جی کے بھکتوں کے دوارہ بھارٹ سیپ یونیورسٹی کے دوارہ کہ سب کچھ سرکار کر دے گی کیا جب یہاں یہ بات آ جاتی ہے تو مودی کے نمبر بڑھ جاتے ہیں اور میڈیا اس کا ساتھ دیتا ہے میڈیا کا دیکھئے پرباب جرور ہے گانگ وام پرباب ہے ایسی میں لوگ بیٹھ کر کے پہلے میں بھی تھوڑے سے کافی یادہ وہ کلیا کرتا تھا لیکن جب میں گھوما لوگوں کے بیچ ان لوگوں کے بیچ جو کبھی کانگریسی تھے جن کے یہاں کلینڈر ٹنگائے رہا کرتے تھے سنجے گانڈی کے پانچ سوپی کارکرم کے وہ اتنے بیفکوف اور سڑے ہوئے بنے ہوئے تھے مودی اور یوگی کے چکر میں اور نفرت کے چکر میں لگ رہا تھا کہ پورے اتر پردیش کو ایک نفرت نے جگہ دیا ہے اب اس نفرت سے پرنکہ گانڈی کیسے باہر لائیں گی یوپی کو یہ دیکھنا ہوگا اس ویڈیو کو اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں تو شرور کیجئے لوگوں کو بتائیے گا لوگوں کو بتائیے گا اس ویڈینڈز کو بتائیے گا اتر پردیش کے کہ ان کو نوکری نہیں ہے کوئی میں نے وہاں انجینئرز کو نا دارو جو ہوتی ہے نا دیشی شراب اس کی جو تھیلیاں ہوتی ہیں بوتلیں ہوتی ہیں ان کی سپلائی کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ ٹھیکوں سے دارو لے جاتے ہیں اور ایک دو روپے کے مارجن پہ اپنے گاؤں میں بیگتے ہیں یہ ہے بزنس اتر پردیش کا اس لئے شراب اوپر ہے کیا کرتے ہیں دیکھیں گے دوستو آجہ دوستو کیسے لگی یہ جانکاری اچھے لگی ہو تو بتائیے گا جب نمشکار جہن